بھوانا سے نمائندہ گریٹ نیوز وسیم عرف بھٹیگی ریپورٹ کے مطابق بھوانا یوم یک جہتی کشمیر کے حوالے سے گورنمنٹ مولانا محمد زاکیر ڈگری کالج میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں خصوصی شرکت نائب امیر جماعت اسلامی چنیور سید نبول حسن شاہ پرنسپل پروفیسر امیر حمزہ اور طلبہ کی کسیر تعداد نے شرکت کی ہے تقریب کے اختتام پر کشمیری بھائیوں سے اظہار یک جہتی کے لیے ریلی بھی نکالی گئی ہے پوری پاکستانی قوم مظلوم نیتے اور بے بس کشمیریوں کے ساتھ ہے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں اسلامی تنظیموں سے اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے کہ وہ کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کا نوٹس لیں اور حق رحمان الرحیم کشمیریوں کی جید و جود آزادی کے لیے ہم نے آج کا اعتمام کیا اللہ تعالیٰ کشمیریوں کی جید و جود کو کامیاب فرمائے ہم بھارت کے کشمیریوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی پر زور مضمت کرتے ہیں اور تمام جو اسلامی فورمز ہیں OIC ہیں اور دیگر ممالک کے حکمرانوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں رب و قویہ صحاب الفیل صدق اللہ العظیم تو تیر ابابیل سے کچھ کم نہیں بیچارگی پر اپنی نجا شان خدا دیکھ محترم و مکرم جناب پرنسپل صاحب اسادسہ اکرام عزیز طلبہ آج ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ ازار جاکیتی کرتے ہوئے ہمارے پورے ملک میں پروگرامات ترتیب دیئے گئے ہیں اور کل پانچ فروری یوم یقیتی کشمیر انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان میں مرائے جائے گا اور یہ وہ دن ہے جب درویش صفت محترم قاضی حسین عمد مرہوم نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ مظلوم نحتے بے بس کشمیریوں کے ساتھ یقیتی کرتے ہوئے ایک دن منایا جائے تو حکومت پاکستان نے پانچ فروری کا دن انیس سو نوے سے لے کر آج تک پورے ملک میں منایا جاتا ہے اور اقوام عالم سے مختلف انسانی حقوق کی تنظیموں سے اوائی سی سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق مظلوم اور نحتے کشمیریوں کو دے دیا جائیں وہ مطالبہ کیا ہے کہ ان کا پدیش ہی حق ہے کہ ان کو آزادی دی جائے اور حق کے خود ارادیت دیا جائے تاکہ وہ فیصلہ کر سکے کہ ہم نے کس ملک کے ساتھ رہنا ہے یقیناً ان کی قربانیاں پاکستان کے لیے ہیں وہ ہماری جنگ لڑ رہے ہیں اور ہماری حکومت وقت بھی وزیراعظم پاکستان عبران خان صاحب اور ہمارے آرمی چیف کمر جوید باجوی صاحب نے بھی پوری دنیا تک ایک پیغام پہنچایا ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور ہم اس وقت تک ان کے ساتھ رہیں گے جب تک وہ آزادی اصل نہیں کر سکتے موسیقی